ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل پوجا کا کیچن میری چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب آپ سبی ٹھیک ہوں گے تو میں آج آپ کے ساتھ میں ایک نورہ تری شیر کرنے والی ہوں جو کھانے میں سوپر ڈیلیشش لگتا ہے کم چیزوں میں کم ٹائم میں یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اگر آپ نے اس طرح سے ایک بار بنا کے کھا لیا تو یقین مانی آپ اس کو بار بار بنا کے کھائیں گے یہ نورملی بھی کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے تو چلی اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کڑھائی لے لینی ہے اور کڑھائی جب آپ کی اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ میں پینٹ آئل ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ پینٹ آئل برت میں کھاتے ہیں تو ایڈ کریں ادھر ویس گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین گرین چھلی کو کٹ کر کے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اگر آپ جائے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ گرین چھلی اور ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یا پر میں نے کری پتا ڈالا ہے دور پتا ہاں تریبتا ہے ان percentage Newков� میں برت میں اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون لینا ہے آپ کو آپ کو اس کے اندر جو نمک ہے وہ تورنت نہیں ڈالنا ہے تو اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ آپ کو پانچ منٹ تک بینا ڈھاکی اسی طرح سے آپ کو چلاتے رہنا ہے مطلب اس کو آپ کو فرائی کر لینا ہے اچھے سے جب بھی 50% کو جائے گا اس کے بعد میں جو ہے کہ آپ کے اندر دوسری چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ اس کو میں جو ہے اچھے سے بھون لی ہوں تو اس کے بعد میں اس کو جو ہے کہ میں میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لیے ڈھکے اور چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے بعد اس کو میں چیک کروں گی تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکا تھا اور اس کو میں نے کھول دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں 5 منٹ کے اندر میں نے اس کو ایک بار کھول کی چیک کیا تھا تو اس کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ آلو ہے وہ 50% سے زیادہ یہاں پہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں تو اس طرح سے آلو کو لے کے اور اس دن نائٹ یا چاکو سی کیسے بھی آپ جو ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر کے دیکھ سکتے تو یہاں پر میرا جو یہ آلو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ پک گیا تھا کوک ہو گیا تھا اس کے بعد اب یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنا ہے ٹاماتر میں اس کو بیچ میں اس لئے ایڈ کر رہی ہوں تک کیونکہ یہ بھی آلو ہمارا کچھا ہے کمپلیٹلی نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے میں ٹاماتر یہاں پہ ڈال دوں گی دو ٹاماتر میں نے یہاں پہ لیا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے کر کے اور مکس کر دینا ہے ٹاماتر میں تاکہ یہ جو ہے یہ کوک ہو جائے اس کے بعد اس کو جو ہے دو منٹ کے لیے کیول لو فلیم پہ ڈھککے چھوڑ دینا ہے دو منٹ کے بعد آپ کو اس کو چک کرنا ہے تو یہاں پہ دو منٹ ہو چکا تھا اور دیکھیں جو یہاں پہ میں نے ٹاماتر ڈالا ہوا تھا وہ جو ہے کہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اس کو اس طرح سے پیچولا سے تھوڑا سا اس طرح سے دبا کے مطلب اس کو جو ہے کی بیچ میں کٹ اس طرح سے اچھے سے وہ کر دینا ہے تاکہ جو ہے ٹاماتر وہ اچھے سے ہو جائے گل جائے اس کے بعد میں آپ کو فلیم کو ہائی کر کے اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے آلو کے ساتھ میں پانچ مرد تک آپ کو چلانا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ پینٹ میں اور لیڈی جو ہے فرائی کر کے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دیا ہے آپ پینٹ اگر آپ کا فرائی نہیں ہے تو آپ آلو کے ساتھ میں سٹارٹنگ میں ڈال کے اس کو ساتھ میں بھون سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جو بھی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کریے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں دو منٹ کے لئے واپس اس کو لو فلم پر ڈھک کے اور چھوڑ دیں گے دو منٹ کے بعد یہاں پہ آپ چیک کریں گے تو جو یہ جو ہے کی ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر بہت اچھے سے آلو ہمارا پگ کیا ہے ساری چیزیں بہت اچھے سے پگ چکی ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے کی ہری دھنیا ڈال دیں گے یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اس کو آپ چائے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اس کو آپ نارملی برت میں بھی کھا سکتے ہیں اور بدعاو برت نارملی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے بھوننے کے بعد میں ایک بار اور اس طرح سے میں اس کو سرب کر لوں گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ برت کا ایک بہت اچھا سنیک ہے اس کو آپ مورننگ میں بھی کھا سکتے ہیں یوننگ میں بھی کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہے بہت زیادہ ٹیشٹی بنا ہوا تھا تو اس نوراتری آپ بھی اسے بنائیے اور انجوائی کیجئے یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اور اسے بچے بھی کھانا بہت پسند کرتے ہیں یہ جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے اور بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے کم چیزوں میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے ہوپ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئیے اگر پسند آئیے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں چینل پنے ہیں تو سسکرائب کر لیجی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں